اترامکن سٹورنٹس آج کا ٹوپیک ہے شیلدنگ افیکٹ اس کا پوستر لیتنے دیفائن شیلدنگ افیکٹ ایکسپین ایٹس ٹرینڈ ان پریوڑک ٹیبل دیفائن شیلدنگ افیکٹ ایکسپین ایٹس ٹرینڈ ان پریوڑک ٹیبل شیلدنگ افیکٹ اور افیکٹیو نکلیر چارج کا اپس میں کیا ریلیشن ہے یہ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ ڈسکس کریں گے اسے بہلےرے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہá کیا ہے ویلن شیلد کو جاند جاتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی ایٹم کی ویلنسی جو ہوتی ہے وہ ڈسائیڈ کس کی وجہ سے ہوگی والنسیڈ کے ایٹرون کی وجہ سے اس لئے اس کو والنسیڈ کہتے ہیں کیونکہ الویلنسیڈ کرتا ہے کرنے کی وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے ویلنسیڈ کیونکہ بیلنس شیل میں جتنے الیکٹرون ہوں گے اگر یہ کسی کو دے گا یا کسی سے سیون لے گا سیون لے تو نہیں سکتا کیونکہ سیون کی پاپر زیادہ ہے تو یہ ون اس کو دے گا تو یہاں پر یہ چار جا جائے گا تو یہ بیلنس شیل کی وجہ سے بیلنس شیل آوٹر مو شیل کو کہا جاتا ہے اور کیونکہ یہ بیلنسی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس لیے اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ بیلنس شیل ہے اب یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے اپیکٹیو نکلیر چارج کو ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے سٹرکچر ڈرو کروں گی سوڈیوم کا سوڈیوم 11 نیوکلیس فرسٹ میں کیا آئیں گے 2 1 2 3 4 5 6 7 8 اور ایک بچے گا 1 الیکٹرون 1 یار یار کے پاس تو یہ آپ کے پاس ہو گئے 11 الیکٹرون اگر یہاں پر میں آپ کے سامنے نیوکلیس کا فکر ہے اس سے پہلے آپ ایٹم کا سٹرکچر جو ہے مٹوا دیکھ لیں ایٹم کے سٹرکچر میں نیوکلیس کے اندر ہوتا کیا ہے پروٹون اور نیوٹرون نیوٹرون پر تو کوئی چارج نہیں ہوگا پروٹون پر بلاس چارج ہے اور یہاں پر آپ کے پاس 11 پروٹون is equal to q کے پروٹون اور الیکٹرون ایکول ہوں گے تو یہاں پر نمبر آف پروٹون جو ہیں وہ 11 ہے تو الیکٹرون بھی کیا ہوں گے 11 اگر یہاں پر دیکھا جائے تو الیکٹرون جو ہیں جیسے جیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں الیکٹرون ڈسٹریبیشن کے ساتھ نیوکلیس جو ہے اس پر ان سب پر اپنی force of attraction لگاتا ہے ان سب کی جو ہے یہ جو الیکٹرون ہیں چاہیے وہ first inner shells کیونکہ یہ جو shells ہیں اندر والے ہی نے inner shells کہا جاتا ہے اور جو outer most ہے اس کا میں نے بھی آپ کو بتایا اسے valence shell کہتے ہیں یہ ان سب پر force of attraction لگائے گا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر total کتنے proton ہیں 11 یہ condensed form میں آپ کے پاس 11 positive charge ہیں 11 positive charge اور اگر الیکٹرون کو آپ کریں 11 negative charge ہے اس کے کیونکہ الیکٹرون ہے تو الیکٹرون پر negative charge تو جب یہ نیوکلیس force of attraction لگائے گا تو نیوکلیس ان سب کو attract کرے گا لیکن جو attraction یہ inner shell کی کرے گا وہ outer most کی نہیں کر سکے گا اگر آپ دیکھیں یہاں پر first جو inner shell ہے یہ اس کو attract کرے گا اور یہ جو second ہے یہ اس کو attract کرے گا تو جتنی force of attraction ان کی ہے وہ balance shell کی نہیں ہے یہ inner shell جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ساری force of attraction خود لینے کی کوشش کرتے ہیں خود لے لیتے ہیں جو outer most shell ہے اس تک اتنی force of attraction نہیں جاتی جتنی جانی چاہیے تو یہ آپ کے پاس جو ہے کیونکہ یہ force of attraction زیادہ لے رہے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے effective nuclear charge اگر یہاں پر میں ایک word use کروں screen اور shield یعنی یہ ایک کہلیں کہ جیسے آپ کسی چیز میں پردہ کر دیتے ہیں تو یہ کیا کریں گے ان کی کوشش ہوگی نیوکلیس سے ساری force of attraction خود لیں اور یہ ایک shield screen کر دیں گے پردہ کہلیں کے لگا دیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ attraction force of attraction نہ جا سکے تو یہ اس ٹان کو کہا جاتا ہے effective nuclear charge effective nuclear charge کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں the attraction of outermost electron towards the nucleus is partially reduced because of the presence of inner electrons inner electrons کی وجہ سے کیا ہوگا attraction جو ہے وہ کم ہو جائے گی as a result an atom experience less nuclear charge اس کی وجہ سے اس پہ charge کم فیل ہوگا than that of the actual charge جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہوگا اگر یہ force of attraction جو nucleus کی ہے وہ نہیں روپتے screen نہ کرتے shield نہ کرتے پردہ hile نہ کرتے تو اس پہ جو actual charge آنا تھا وہ زیادہ ہونا تھا لیکن ان کی وجہ سے اس پہ charge جو ہے وہ کم آئے گا as a result an atom experience less nuclear charge than that of the actual charge which is called effective nuclear charge اور اسی کو کہا جاتا ہے effective nuclear charge effective nuclear charge کو represent کس سے کیا جاتا ہے capital form میں z آئے گا اور small form میں e double f آئے گا اس کو اس سے represent کرتے ہیں ہر جگہ جو ایک effective nuclear charge پورا نہیں لکھا جاتا جسٹ یہ آپ کے سامنے سیمبل ہوگا تو آپ لوگ easily identify کر سکتے ہیں کہ یہ effective nuclear charge ہے it means that electron present in the inner shell screen or shield screen یعنی پردہ shield the force of attraction of the nucleus felt by the valence shell electrons اب اس طرح سے یہ جو phenomena ہے جس میں valence shell کیا کرتے ہیں ان کو nuclear charge اور attraction جو ہے کم فیل ہوگی اور اس طرح کو کہا جاتا ہے shielding effect this is called shielding effect with the increase of atomic number جیسے atomic number increase کرے گا number of electrons جو ہیں atom میں also increase اگر میں یہاں پر آپ کے پاس 11 والا ہے تو اگر میں اسپوس 19 والا کروں تو کیا ہوگا یہ میں آپ کے سامنے structure ڈرو کرتی ہوں 19 والا کر رہی ہوں اس میں پہلے میں 2 دوسرے میں 8 3rd 1 تو یہاں پر electrons زیادہ ہوں گے تو shielding effect کیا ہوگا electrons زیادہ ہونے کی وجہ سے تو shielding effect is more in potassium atom کیونکہ یہ potassium کا atomic number than that of sodium atom اب یہاں پر آپ کے پاس shielding effect ہے اس کو clear کرتے ہیں decrease in the attraction force exerted وائدہ وائدہ نیوکلیس جو نیوکلیس نے لگائی on the balance shell on the balance shell electron due to the presence of the electron lying between the nucleus and balance shell تو اس فنومنہ کو کہا جاتا ہے shielding effect تو یہ ساری جو آپ کے پاس تھا concept کے یہاں پر سب سے main چیز یہی ہے کہ inner shells ہیں inner electrons ہیں وہ attraction کو زیادہ اور charge کو زیادہ نہیں جانے لیں گے وہ ساری attraction خود لیں گے اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے effective nuclear charge and shielding effect تو یہ ہیں آپ کیا